موسیقی ایمان کے ساتھ اسے شفا مانگیے گا آج کیونکہ وہ دینے پہ قادر ہے میرا یزو میرے پاپاں دے لئی سولی چڑ گیا جے میرا یزو میرا یزو میرے پاپاں دے لئی سولی چڑ گیا جے میرا یزو میں نو دیتی او نے ماں بھی میری مختی بن گیا جے میرا یزو سب جارے میرا یزو میرے پاپاں دے لئی سولی چڑ گیا جے میرا یزو میرا یزو میرے پاپاں دے لئی سولی چڑ گیا جے میرا یزو میں نو دیتی او نے ماں بھی میری مختی بن گیا جے میرا یزو میں نو دیتی او نے ماں بھی میری مختی بن گیا جے میرا یزو اپنی پٹھتے کوڑے کھائے ہتھی کل ٹھکوائے اپنی پٹھتے کوڑے کھائے ہتھی کل ٹھکوائے نے خدا اندیسو کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو وہ انتالیس کوڑے جو اس کے جسم پہ پڑے تھے وہ ایک ایک کوڑا اس باپ کا دعا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے بوجھوں کو اٹھا لیا اس نے میرے اور آپ کے دناہوں کو ختم کیا اس نے اس سال رات کو مقام ڈالا اور اس بوری کو ختم کیا جو ہمارے اور باپ کے بیچ میں تھی کیا آپ امان رکھتے ہیں کہ آپ کے اس گناہ کا کوڑا خدا اندیسو نے اس وقت کھایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ اس دنیا میں جب آئیں گے تو کیا ہوگا آج خدا اندیسو اپنے اورکوڑوں کے وسیلہ سے اس پہے خون کے سبب سے آپ کو صاف کرتا ہے اپنی پٹھتے کوڑے کھائے حقیقل ٹھکوائے 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 سابن وہاں دیوچ پھڑیا جن نے جگ ٹھکرائے سابن وہاں دیوچ پھڑیا جن نے جگ ٹھکرائے کلام کہتا ہے کہ یسو نے کہا کہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ اور میرے پیچھے ہو لے جو حل پہ ہاتھ رکھے پیچھے دیکھتا ہے وہ میری بادشاہت کے قابل نہیں ہے جو اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے دھندولت کو اپنی اولاد کو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ میری بادشاہت کے لائک نہیں ہے خداون کے سکھے ہو جائیے اور اسے کہیں خداون آج میں پُورے دل سے ریپیٹ کرتا ہوں خداون آج میں پُورے دل سے تیری حضوری میں آتا ہوں خداون میں حل پہ ہاتھ رکھے پیچھے نہیں دیکھو گا بلکہ میں تیری حکمت میں تیری خدمت میں آگے بڑھوں گا خداون سب نو باہاں دیوچ پھڑیا جن نجا گ ٹھکرائے نے مردے مردے ناف ہو کر گیا تیجھے دن پھر جی کے کھڑ گیا زندہ ہو گیا جے زندہ ہو گیا میرا یسو میرے دل وچ بس گیا جے میرا یسو میرا یسو میرے پاپا دے لیں سولی چڑ گیا جے میرا یسو میرا یسو میرے پاپا دے لیں سولی چڑ گیا جے میرا یسو میرا یسو حلیلویہ جب ہم دلدل میں فرض جاتے ہیں جب ہم ان پریشانیوں میں فرض جاتے ہیں جو ہم کسی سے بیان نہیں کر سکتے تو ایک ہستی ہے جو ہمارے دلوں اور گردوں کے حالوں کو جانتی ہے اور وہ یسو خداون ہے اور وہ کہتا ہے مت گھبرا میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ رہوں گا میں ساں پاپا دے لیچ ڈبیا میں نوتارن آیا سی میں ساں پاپا دے لیچ ڈبیا میں نوتارن آیا سی اکوی بندہ نہ مر جائے او اس کارن آیا سی اکوی بندہ نہ مر جائے او اس کارن آیا سی خداون کہتا ہے کہ زندگی کا چشمہ میں ہوں جو مجھ سے پیتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا کیونکہ وہ زندوں کا خدا ہے وہ آپ کو مرنے نہیں دیتا آج اپنے ایمان کو بھی زندہ کیجئے کیونکہ خداون نہیں چاہتا کہ آپ کا ایمان مردہ رہے اپنے ایمان کو بڑھائیے زندہ کیجئے اور کہیں خداون نیسو تُو پس زندہ ایمان کا مالک ہے اس کو کھڑا کرنے والا تُو ہے اکوی بندہ نہ مر جائے او اس کارن آیا سی اکوی بندہ نہ مر جائے او اس کارن آیا سی اکوی بندہ نہ مر جائے او اس کارن آیا سی ازلا تو اے رب دی مرضی یسو نے او پوری کر دی جن نے پلا جن نے پلا یسو دا پڑیا او اس ور کانو تُڑ گیا جے میرا یسو جن نے پلا یسو دا پڑیا او اس ور کانو تُڑ گیا جے میرا یسو میرا یسو میرے باپاں دے لئی سولی چڑ گیا جی میرا یسو میرا یسو میرے پاپاں دے لی سولی چڑ گیا جی میرا یسو میرا یسو میرا یسو